اسلام علیکم ایڈیون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہش ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نشات کی ایڈ کلیکشن تو آج فائنلی میں نے نشات کا آوٹلٹ وزٹ کر لیا ان کی ایڈ کلیکشن دیکھئے اور میں نے ساری کلیکشن ڈیٹیل میں گور کیا ہے ایک اکٹریس کی پرائس ڈیٹیلز پر آپ کو بتاؤں گی تو آج کے ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آپ نے اسے بلکو سکپ نہیں کرنا ان تک ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ان کی فریدم ٹو بائی کلیکشن شیئر کیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کے جو پیکنگ والے ٹو پیس اور ٹری پیس ہیں وہ بھی شیئر کروں گی یہ والے سارے ڈیسز ان کی فریدم ٹو بائی کلیکشن میں سے تھے اور اگین آپ کے پاس چوئس ہے آپ چاہیں تو ہالی شورٹ بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو آپ ٹو پیس بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ٹری پیس بھی لے سکتے ہیں یہ پرپل والا سوٹ بہت ہی پیارا تھا ٹھیک ہے شورٹ اس کی بڑی اچھی تھی دوبٹے کا پرنٹ بھی بڑا مزگا ہے اچھا پرائیسز آپ لوگوں نے اوپر سکرین سے چیک کرنی ہے لیف سائٹ پر جو پرائیسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیسز پر میٹے کے حساب سے میں نے منشن کیا ہے کہ ایک میٹر شورٹ کی کیا پرائیس ہوگی اس کے علاوہ ایک میٹر دوبٹے کی کیا پرائیس ہوگی اور اس کے علاوہ تراؤزر پر میٹر کے حساب سے کیا پرائیس ہوگی اس کے علاوہ رائٹ سائٹ پر جو پرائیسز آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے کیلکولیٹ کر کے منشن کی ہے کہ تین میٹر کی شورٹ دھائی میٹر کا دوبٹہ اور دھائی میٹر کی تراؤزر کی کیا پرائیس ہوگی اچھا جو شورٹ ہے وہ سیون ایٹی پر میٹر کے حساب سے ہے دوبتے کا فیبرک بھی 780 پر میٹر کے حساب سے ہے اور جو چازر کا فیبرک ہے وہ 610 روپیس پر میٹر کے حساب سے ہے اسی لحاظ سے جو شرٹ ہے 3 میٹر کی وہ بن رہی ہے 2340 کی یعنی اگر آپ حالی یہ ریڈ شرٹ لیتے ہیں تو آپ کو 2340 کی ملے گی اس کے علاوہ دوبتے کا جو فیبرک ہے وہ 1,5 میٹر آپ کو 1950 کا ملے گا اور شلوار جو ہے وہ آپ کو 1525 روپیس کی ملے گی اسی لحاظ سے اگر آپ 3 پیس لیتے ہیں فیٹم ٹو بائی کلیکشن سے تو وہ راؤنڈ باؤٹ آپ کو ملے گا 5800 کا جو کہ بہت مہنگا ہے ان کے جو والیم بان تھی اس میں اگر آپ 3 پیس لیتے ہیں تو وہ 5000 کا 5200 تک کا بن رہا تھا لیکن اید کلیکشن اس سے بھی تھوڑی زیادہ ایکسپنسیو ہے اید کلیکشن میں اگر آپ فیٹم ٹو بائی میں سے کوئی 3 پیس اوٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو 5800 تک کا ملے گا باقی یہ گرین والا اچھا تھا مطلب گرین بلو سی شیئر ہے کافی بڑے بڑا سا ڈیجیٹل پرنٹ تھا اس کے اوپر اس کے علاوہ نیچے مجھے یہ پرپل والا زیادہ اچھا لگا ہے میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں کھول کے دکھاتے ہوں یہ پرپل والا اس کی شیوٹ ہاستور پر اگر آپ حالی یہ شیوٹ بھی لیتے ہیں تو ساتھ شفون کا دوبٹہ پیر اپ کریں بزار سے کوئی بیج کلیکا یا پرپل کلیکا ٹراؤزر لیں اور آپ کا کمپلیٹ آوٹویڈ کافی اچھا تیار ہو جائے گا اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہوگا پانچ ہزار آٹھ سو کا اگر آپ نے یہ تھری پیس لینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چھ ہزار کا کوئی امبرویڈڈ تھری پیس لے لیں پاکنگ والا کیونکہ جو پاکنگ والے ٹریسز ہیں ان میں زیادہ تر امبرویڈڈ ہیں اور جو امبرویڈڈڈ ہیں ان کی پریس 5500 سے سٹار ہوتی ہے کچھ 6000 کی رینج میں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑے سیمی فارمل لگتے ہیں مطلب ایک تر امبرویڈڈری بھی ہے پرنٹ بھی مجھے ان کے زیادہ پسند آئے ہیں اور دوبٹے بھی ان کے زیادہ اچھے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ چھ ہزار لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اس میں سے لیں کیونکہ وہ زیادہ اچھے ہیں یہ پورا تھری پیس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تھری پیس پورا بہت مہنگا پڑ رہے ہیں ابھی اید کلیکشن ہاتھ سور پہ کافی زیادہ مہنگی آئی ہے اگر تو آپ نے ٹو پیس یہاں ہالی شورٹ لینی ہے پھر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تھری پیس لے رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ فریٹم ٹو بائی سے تھری پیس نہ لیں کیونکہ یہ زیادہ ایکسپنسف پڑ رہے ہیں پھر آپ پیکنگ بائی سوٹ میں سے تھری پیس لیں کیونکہ ان پر ایمبرویڈری بھی زیادہ ہے ان کے کلر کمبینیشنز بھی زیادہ اچھے ہیں اور زیادہ اید اپروپریئٹ ہیں کیونکہ ایمبرویڈری بھی ہے اس میں کچھ جکارڈ کے بھی ہیں کچھ کے ساتھ دوبتے جکارڈ کے ہیں جو تھوڑے نا اید کے لیے کافی اچھے رہتے ہیں تو اس لیے میں وہ انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں ساری میں نے فریڈم ٹو بائی کو کور کیا ہے لیکن مجھے زیادہ جو ہیں پیکنگ والے سوٹ ہمیشہ سے نشات کے زیادہ اچھے لگتے ہیں چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں وولیم بان کی بھی مجھے ان کے پیکنگ والے سوٹ زیادہ اچھے لگے تھے اس کمپیر ٹو فریڈم ٹو بائی لیکن یہ ہے کہ ان کی کلیکشن اس پار تھوڑی زیادہ ایکسپنسیو ہے یا اید کلیکشن ہمیشہ ہی تھوڑی زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی لگجری سی بنی ہوتی ہے تو اید کلیکشن نشات کی زیادہ ایکسپنسیو ہے باقی آج پھر میں نے ان سے پوچھا دکھیں بھائی سیل کی کوئی اپ ڈیٹ ہے تو مجھے بتا دیں کیونکہ مجھے بھی بہت انتظار ہے میری آڈینس کو بھی سیل کا بہت انتظار ہے تو سیل لگنے کی ایٹی پرسن چانسز ہیں کیونکہ ہر دفعہ پہ 23rd مارچ کو نشات پہ سیل لگتی ہی لگتی ہے چاہے 20 لگے چاہے 23 لگے اس سے زیادہ نہیں لگتی اتنی لگتی ہے 20 یا 23% آف لیکن لگتی ضرور ہے تو اس دفعہ بھی اگر لگے گی تو اتنے پرسنٹ ہی لگے گی یا تو 20% لگے گی یا 23% سیل لگے گی لیکن اللہ کرے کہ لگ جائے اگر صرف وولیوم ون پہ بھی لگتی ہے تو بھی ان کی سٹچ کپڑے بہت اچھ ہیں وولیوم ون کے اس میں سے بندہ لے سکتا ہے جو ابھی 8-8 ہزار کے ہیں چلیں ان کی پرائس 6 ہزار ہو جائے گی تو پھر کچھ سمجھ آتا ہے کہ وہ سٹچ کپڑے ہیں آپ کو سٹچنگ کے پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں سپریٹ سے کوئی لیسز بغیرہ لینی نہیں پڑتی تو پھر یہ ہے کہ پھر بندہ اتنے حرج کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو مجھے سٹچ کلیکشن بھی زیادہ پسند ہے ان کی اور ان کے پاکنگ والے سوٹ بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں فریڈم ٹو بھائی مجھے اتنی حاصل نہیں پسند آئی باقی ایک یہ والا سوٹ تھا اوورال اچھا تھا بیٹ سے کلر کا زگ زگ لائننگ والی شورت تھی دوبتے کا فیبرک بھی بہت اچھا تھا لون تھا دوبتے کا بھی فیبرک اور پرائس سٹینج ان کی بھی اگین وہی ہے سیم پرائسز آپ لوگوں نے اوپر سے چیک کرنی ہے باقی یہ ساری کلیکشن آن لائن بھی آ چکی ہے تو اگر آپ نے آن لائن چیک کرنا ہے تو ویب سائٹ کا لنک آپ کو دسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں باقی سیل کی بھی جو تھوڑی بہت اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کو دے دی کہ ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ لگ جائے گی باقی ٹوانٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ نہیں لگے گی لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ لگتی ہے اور ہر برائنڈ پر لگتی ہے الکرم پر بھی آپ کو پتل چل رہی ہے اس کے علاوہ آئیڈیاز بھی لگاتا ہے ٹھیک ہے ہر جگہ لگتی ہی لگتی ہے اور نشات بھی ہمیشہ سے لگاتا ہے تو اس دفعہ بھی چانسز ہیں کہ لگے گی ایٹ کلیکشن پر تو بالکل بھی چانسز نہیں ہے اس سے پہلے جو نیت کلیکشن آئی تھی اس پر بھی نہیں لگے گی لگے گی کس پر والیم ون پر ٹھیک ہے والیم ون پر لگنے کے چانسز ہیں نہ ہی نیت کلیکشن پر لگے گی نہ ہی اید کلیکشن پر لگے گی لیکن یہ ہے کہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ والیم ون پر ہی لگ جائے لگ کرے والیم ون پر بھی لگ جائے گی تو بھی یہ ہے کہ والیم ون کے بھی بہت اچھے اچھے سوٹ ہیں تو ان کی پرائسز یہ ہیں کہ کچھ ریزنیبل ہو جائیں گی باقی اینڈ پر یہ جو بلاک والا یہ بھی اچھا آٹکل تھا مطلب کافی اس کا جو ہے نا مطلب جس سے وہ پتھانوں والے کپڑے ہوتے ہیں بھرا بھرا سا پرنٹ ویسے اس کا پرنٹ تھا یہ آپ دیکھیں لیکن اس کا ٹرینڈ بھی بہت ہے اور لگ بھی اچھا رہا تھا تو اس کی شورٹ مجھے زیادہ پسند آئی تھی دوبتے کا پرنٹ نہیں اچھا لگا لیکن شورٹ اچھی تھی باقی انشاءاللہ جو پاکنگ والے سوٹیں 2 پیس 3 پیس وہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی سٹچ کلیکشن بھی میں نے ساری آج کور کر کے لائی ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے کومنٹس میں ضرور بتانے ہیں کہ پہلے آپ کے ساتھ پیکنگ والے سوٹ شیئر کروں یا پہلے آپ سٹچ کلیکشن کے ویڈیو دیکھنا جاتا ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا باقی سیل بھی جیسے ہی لگے گی آپ لوگوں کو وہ بھی اپ ڈیٹ دے دوں گی میں نے کون کون سے سوٹ ہریدنے ہیں سیل میں سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی ابھی ہی تو میں سیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہریدنی نشات سے کیونکہ بہت مہنگی ہے فل آٹ آف بجٹ ہو جاتا ہے جیسے سیل لگے گی جو جو ڈریسز میں ہریدوں گی اس کو آپ کو پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کسی ویڈیو میں یا کمیونٹی پوسٹ میں باقی اس ریک میں بھی جو ہیں یہ کچھ جنری پرنٹ والے ہیں لیکن پرائیس ڈینج اگین سبی کی وہ یہ ہے اچھا وولیوم ون کی جو فریڈم ٹو بائی تھی وہ 610 پر میٹر کے حساب سے تھی تو وولیوم ون کے جتنے بھی فریڈم ٹو بائی کے ڈریسز تھے وہ آلموسٹ پانچ ہزار کے تھری بیس بن رہے تھے تو یہ ہے کہ ان کی پرائیسز پھر بھی کچھ کام تھی باقی یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنا چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو آپ لوگ کہاں کی دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی مجھے کامنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور آپ کی سمر شاپنگ اور اید شاپنگ کہاں تک پہنچی ہے مجھے کامنٹس میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کو کہاں کی کلیکشن زیادہ پسند ہے سب کچھ آپ نے مجھے کامنٹس میں بتانا ہے پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ابھی تک کتنی شاپنگ کی ہے اور نیکسٹ کہاں سے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں باقی آج کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ